روس کے صدر ولا دیمیر پیوٹن نے ابتدائی نتائش کے مطابق صدارتی انتخاب جیت لیا۔ روس میں صدارتی انتخاب کے لیے ووٹنگ کا عمل مکمل ہو گیا اور تمام پولنگ سٹیشن بند کر دیے گئے۔ روس میں صدارتی انتخاب کے لیے ووٹنگ پندرہ سے ست رامہ ریچ تک جاری رہے۔ روسی میڈیا کے مطابق پولنگ سٹیشنز بند ہونے تک گیارہ کرور 23 لاکھ ووٹر زمی سے 74 فیصد نے ووٹ ڈالا روس کے صدارتی انتخاب میں پہلی بار خیرسون اور ڈانیسک دیگر دو علاقوں میں بھی ووٹنگ ہوئی جبکہ روس کے صدارتی انتخاب میں سب سے زیادہ چچنیا میں 96 فیصد ووٹنگ ہوئی۔ روس سے باہر دنیا بھر میں 230 پولنگ سٹیشنوں پر سوہ لاکھ ووٹرز نے اپنا حق رائے استعمال کیا۔ ابتدائی نتائج کے مطابق پیوٹن نے 87.97 فیصد ووٹوں کے ساتھ روسی صدارتی انتخاب جیت لیا اور اگلے چھ سال کیلئے صدر منتخب ہو گئے۔ پیوٹن 1999 سے روس پر حکمرانی کر رہے ہیں۔ پیوٹن روس کی دو سو سال کی تاریخ میں طویل حکمرانی میں جوزف اسٹالن کو پیچھے چھوڑتے ہوئے صدارتی الیکشن جیت کر پانچویں بار روس کے صدر منتخب ہو گئے۔ روس میں انتخابات کے دوران ووٹن کی شرح 67 فیصد رہی۔ 88 فیصد ووٹ لے کر ولادمیر پیوٹن روس کی تاریخ میں سب سے زیادہ ووٹ لینے والے رہنما بن گئے۔ انتخابات کے سلسلے میں سب سے زیادہ چیچینہ میں 96 فیصد ووٹن ہوئی۔ 71 برس کے ولادمیر پیوٹن کے جی بی کے سابق لیفٹیننٹ کرنل ہیں۔ 1999 میں برسر اقتدار آئے اور مزید 6 برس اقتدار میں رہیں گے۔ پانچویں بار صدر منتخب ہونے کے بعد ماسکو میں نیوز کانفرنس میں پیوٹن کا کہنا تھا کہ یوکرین میں مغربی افواج کی موجودگی دنیا کو تیسری عالمی جنب میں دھکیل سکتی ہے۔ فرانس کے ساتھ تعلقات پر انہوں نے کہا ابھی کچھ ختم نہیں ہوا ہے۔ فرانس کو پورمی طریقے سے مسئلے کا حل نکالنا ہوگا۔ موسیقی